بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی کے یہ ہیں چامل سیلا رائس اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے چامل یوز کرتی ہیں تو یہ دیکھ لیجئے یہ والے میں لیتی ہوں اور یہ ہیں سیلا باسمتی چامل بہت اچھا بنتا ہے بہت لمبا لمبا اور ذائقے میں بھی اچھا ہوتا ہے اور تمام مسالے نکال کے میں نے باہر رکھ لیے دہی ہے ایک پاؤ کے قریب لہسن ادرک کا پیسٹ ہے ہری مرچے ہیں پسی ہوئی جیسے جیسے میں مسالے ڈالتی جاؤں گی آپ لوگ کو ان کی کونٹیٹی بتاتی جاؤں گی آپ لوگوں نے سیم یہی میٹر یوز کرنا ہے جو میں بتاؤں اور یہ ہے بریانی مسالہ ٹو ٹیبل سپون زیادہ نہیں لیا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں یا اگر ہو تو لے لیں ورنہ اسے سکیپ کر دیں اور یہ ہے ایک پاؤ کے قریب ٹیمارٹر ان کا چھلکہ اتار کے میں نے کٹ کیا ہے اور جو اس کا مین انکریڈینس ہے وہ یہ ہے مسالہ اس کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کو دیوی ہے میرے چینل پر موجود ہے کہ یہ مسالہ آپ کے کھانوں کو چار چاند لگا دے گا تو یہ ڈالے گا اس میں یا آپ نے لازمی ڈالنا ہے اور یہ مسالہ بنانے کے لیے آپ کو اس کی ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو بس جلدی سے جائیے گا وہ ویڈیو دیکھی کیے گا اور یہ مسالہ بنائے گا اور پھر یہ بریانی آپ بہت ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اب سب سے پہلے ہم اپنی چکن میرینیٹ کر لیں گے چکن کو میرینیٹ کر کے آپ بنائیں گے تو آپ کی پریانی میں چار چاند لگ جائیں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی کوٹی لال مرچیں 1 ٹیبل سپون اچھا مرچیں آپ نے اپنے حساب سے ڈالنی ہے جتنی آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہوں آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہے زیرہ 1 ٹیبل سپون اور اب اس میں جائے گا پیسا ہوا دھنیا وہ بھی 1 ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور ہلدی پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہلدی زیادہ نہیں جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے یہ آدھا چمچہ لیا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے اور اب اس میں جائے گا لہسا ندرک کا پیسٹ یہ 2 ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے میں نے ٹھیک ہے جی اور آپ کو بھر کے ہی لینا ہے یہ کم نہیں ڈالیے گا تمام چیزوں کی میں کونٹیٹی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاری ہوں اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور یہ ہے بریانی مسالہ یہ آپ نے کسی بھی برینڈ کا لے لینا ہے یہ جائے گا 2 ٹیبل سپون اور یہ بالکل اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں جو میں نے آپ کو ہوم میڈ مسالے بتائیں اس سے بہت اچھی بریانی بنے گی جب آپ بنائیں گے آپ کو خود یقین آ جائے گا اور یہ ہے ہری مرچیں 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے یہ ڈالی ہے مرچہ آپ نے اپنے حساب سے ڈالنی ہے جتنی آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہوں اور یہ مسالہ یہ آپ نے ایک بار بنا لینا ہے یہ آپ کے کافی مہینے چل سکتا ہے میں خیر بناتی ہوں ایک مہینے کا ہی آرام سے میرے چل جاتا ہے جو میں نے آپ لوگ کو ویڈیو میں بتائی ہے ایک بار بنانا ہے اور ہر اس میں یوز کرنا ہے اور اب اس میں دہی چل جائے گا جو میں نے مسالہ بتائے اور میں نے ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے اور دہی ہم نے ساری ڈال دینی ہے اس میں اور جی دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے نمک نمک بھی آپ نے اپنے حضب زائقہ ہی ڈالنا ہے اور زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ جب ہم چامل وائل کریں گے تو اس میں بھی ہمیں نمک ایٹ کرنا ہے اس لیے نمک اس میں آپ نے کم ہی ڈالنا ہے تو جی یہ نمک بھی چلا گیا اس میں اور اب اس میں جائیں گے ٹماٹر ٹماٹر یہ میں نے ان کا چھلکہ اتار لیا تھا اور انہیں گول گول یا جیسا آپ کا دل چاہے آپ ایسا انہیں کٹ کر لیں اور اس میں مکس کر دیں اور اب باری آ جاتی ہے اسے مکس کرنے کی تو اس میں میں نے یہ ہرہ دھنیا بھی ڈال دیا ہے اور ہرہ دھنیا یہ کہیں کہ بہت مزے کی اس کی خوشبو لگتی ہے اور تین سے چار ہری مرچے میں نے ثابت اس میں ایٹ کر دی ہیں اور یہ آپ کو میرینیٹ کرنا ہے تقریباً کم سے کم بیس منٹ اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے اور جب بھی ہم چکن میرینیٹ کر کے بریانی بناتے ہیں تو یہ کہیں کہ بریانی کا جو مزہ ہوتا ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور بریانی کی خوشبو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دور دور تک جاتی ہے اور ایسے پیچھا کرتی ہے آپ کا جسے کوئی آتھوان پیچھے لگی ہو بریانی سب کی ہی فیوریٹ ہوتی ہے اور میرے گھر میں تو خیر سب کی ہی ہے کیونکہ بنتی ہی اتنی مزے دار ہے اچھا جی اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ریسپیز ہیں میرے چینل پر بریانی کی وہ بھی آپ چاہیں تو وچ کر سکتے ہیں بہت مزے مزے کی ہیں اور میری کوئی بھی ریسپی بریانی کی ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوگی ساری ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں ہیں اور بہت ایزی بھی ہیں تو یہ چکن اچھے سے میرینیٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے رکھ دیں گے اور اتنے ہم اپنے چاول بھی گو دیں گے اور سیلہ چاول آپ جب بھی یوز کریں تو آپ نے انہیں دو گھنٹے لازمی بھی گونا ہے اور اگر باسمتی چاول ہیں آپ کے تو باسمتی آدھے گھنٹے یا پھر بیس منٹ بھی گوئی جاتے ہیں تو چاولوں کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ورنہ اکثر کمنٹ آتے ہیں کہ جی چاول کتنی دیر سوک کرنا ہے اور جی یہ اتنی جھٹ پٹ اور آسان ریسپی ہے کہ جب آپ اسے بنانے کھڑے ہوں گے تو ایک ٹائم میں آپ نے چکن میرینیٹ کر کے رکھ دینی ہے اور دوسرے ٹائم میں صرف اسے کاکورما بنانا ہے اور چاول وائل کر کے اس کی تہہ لگا دینی ہے دیکھیں جی چکن کتنی مزے کی لگ رہی ہے اب اسے اور اب آ جاتے ہیں پیاز براؤن کرنے کی طرح تو یہ میں نے تقریباً ایک پاؤ کے قریب پیاز لی ہے اور کیونکہ ہم بریانی بنا رہے ہیں ون کے جی ٹھیکے جی ون کے جی چاول ہیں ون کے جی چکن ہیں اور ون کے جی جب بھی آپ بریانی بنائیں تو اس میں ایک کپ آئل جاتا ہے اور ایک پاؤ کے قریب پیاز جاتی ہے ان چیزوں کے بھی میں نے آپ لوگ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے آپ کو میری ریسپی کوئی بھی ٹرائے کرنے میں تو آدھی پیاز میں نے نکال لی ہے اور آدھی میں میں نے ڈال دی ہے میری نیٹ ہوئی بھی چکن اور اس ٹائم جو خوشبو آ رہی تھی وہ بہت مزے کی آ رہی تھی بس دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے بریانی تیار ہو جائے اور اسے کھالیں بنی بھی خیر بہت زیادہ مزے کی تھی یہ اور اب کون میں کو ہم رکھ دیں گے پکنے یہ اپنے ہی پانی میں گل کے تیار ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں دوسری طرف تو ادھر میں نے پانی رکھائے بوائل ہونے کے لیے جس میں ہم نے چاہوال بوائل کرنے ہیں اس میں میں نے تمام ثابت گرم مسالہ زیرہ تیز پاتھ اور جتنے بادیان کا پھول اور جتنا ثابت گرم مسالے میں چیزیں ہوتی ہیں سب ڈالیں چھوٹی لائی چیوی سرکہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے چار ٹیبل سپون بھر کے سرکہ آپ نے ڈالنا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون چمچے اور ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ہرہ دھنیا لازمی ڈالا کریں جب بھی آپ چامل بوائل کرتے ہیں بہت مزے کی خوشبو آ جاتی ہے چاملوں میں اور اکثر لوگ چامل بوائل کرتے ہوئے گوائل بھی ڈالتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کر میں نہیں ڈالتی اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ضرور ڈالیے گا تو جی جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے سوک کیے ہوئے چامل اور اسے ہمیں کرنے ہیں سیونٹی پرسنٹ بوائل پورے نہیں کرنے ہیں کیونکہ باقی کے یہ دم میں پکیں گے اور جی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ سیونٹی پرسنٹ ہے یا ایٹی پرسنٹ ہے تو جب آپ چامل بوائل کرتے ہیں نہ اس میں نہ آپ دیکھیں گے کہ لائنے سے ہی آ جاتی ہیں اگر دو لائنے آ جاتی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے آپ کا ایٹی پرسنٹ بوائل ٹھیک ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے باقی کے یہ دم پر بوائل ہو جائیں گے تو دیکھیں جی چامل ہو گئے ہیں بوائل اب میں نے اس میں سے جو ثابت کرم مسالہ تھا اگر آپ کے گھر میں بھی پسند نہ کرتے ہوں تو وہ آپ نکال لیں الگ سے اور پھر چاملوں کی آپ نے کورمے کے اوپر تہہ لگا دی ہے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا اوائل بھی اوپر آ گیا ہے اور اب سمپل اس کے اوپر ہم نے تمام چامل ڈال دینے ہیں اور خیر میں نے تو زیادہ تک گرم مسالہ نکال لیا تھا کیونکہ میرے گھر میں زیادہ نہیں پسند کیا جاتا اور تمام چامل ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے ایک ٹیمارٹر بڑے سائز کا لے کے وہ کٹ کر کے لگا دیا تھا بس ہی کہیں کہ اس کی گارنیشنگ کے لیے اس کی لک کے لیے کیونکہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب آپ بریانی دمپے سے ہٹاتے ہیں تو جب آپ اسے کھولتے ہیں اور دھوہ دھار سا بریانی آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس کی شکل بھی اچھی ہونی چاہیے تو بس جی اس کا ہم نے سنگھار بھی کر دیا تھا اور براؤن پیاس ڈال دی ہے ہری مرچیں ڈالی ہیں اور یہ ہے کیورا ایسنس صرف ٹو ڈروپ جائے گا اس کا اور اورنج کلر ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور یہ ہے چامل کا پانی ایک چھوٹی پیالی میں میں نے چامل کا پانی لے لیا تھا بوائل ہوتے ہوئے چامل کا ٹھیک ہے وہ ڈالا ہے میں نے اور یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے چاہیں تو آپ اس میں اورنج کلر گھول کے ڈال دیں میں نے خیرہ لکھ سے ڈالا ہے اب یہ اس پہ چلا گیا اورنج کلر بس جی ہماری بریانی تیار ہے دم پہ جانے کے لیے اسے ہمیں پندرہ منٹ دم دینا ہے اور پندرہ منٹ میں ہماری بریانی تیار ہوکے بلکل ریڈی ہو جائے گی کھانے کے لیے اور بہت مزے کی بنی تھی یقین جانے مزہ آگیا تھا اسے کھا کے اور جو اس کی خوشبو آ رہی تھی تو بنائیے گا ضرور اور یہ سارے جو مسالے ہیں آپ کے گھر میں موجود ہی ہوں گے تو بس جی جلدی سے تمام مسالے نکالیں چکن نکالیں اور بریانی ٹرائے کریں اور اب تو ویسے بھی ویکنڈ ہے تو ویکنڈ پہ ضرور ٹرائے کریے گا اسے انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی اور یہ دیکھیں جی کھلے کھلے چانوال کتنے مزہ دار لگ رہے ہیں اور گرمہ گرم سے اب میں اس کی آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں تو جی شکر الحمدللہ کہ بریانی اچھے سے پکے تیار ہو گئی اور اسے ٹرائے ضرور کریے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیے گا اور جو اس کا بیل آئیکن ہوتا ہے وہ بھی دبا لیے گا تاکہ جو میری اور آنے والی ویڈیوز ہوں کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور اب ملیں گے نیکس ویڈیو میں بریانی ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزے کی بنی تھی بہت ایزی ریسیپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ایزی لگے گی جب آپ اسے ٹرائے کریں گے اور بنائیں گے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ